شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے ایک ستائیس کی رات ہی شب قدر نہیں ہمارے پورے ملک میں ستائیس کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے حالانکہ اس کو اللہ نے گھوما دیا ہے کبھی یہ اکیس میں ہوتی ہے کبھی تئیس میں ہوتی ہے کبھی پچیس میں ہوتی ہے کبھی ستائیس میں ہوتی ہے کبھی یہ انتیس میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے ایسے گھومتعین نہیں کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہ تھے شب قدر بتانے کے لئے تعین کے ساتھ متعین ہونے کے ساتھ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے اس کو بھلا دیا ہے لہذا اب تم اسے پانچ راتوں میں تلاش کرو اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گھوم کر دیا اگر اللہ تعالی اس کو متعین کر کے بتا دیتے اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتا ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پییں گے زنا بھی کریں گے تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی جیسے وہ دسترخان اترا ایسی اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخان اتار ایمان لے انزل علیہ نمائیتن من السمائی تو ایسی اللہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخان اتار تو اللہ تعالی نے فرمایا اتار تو دوں گا لیکن پھر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے تو دسترخان اتارا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے سوئے تھوڑوں سوئے چند دیکھ کے تو اللہ نے واقعیوں کو خنزیر بنا دیا تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے جوا کھیل رہے ہوتے ناچ گانا کر رہے ہوتے تو پتھر برس نہیں ہے بندر خنزیر بننا ممکن ہے ایسا ہوت ممکن ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی توفیل اس کو پانچ راتوں میں گھما دیا ایک تو پانچ راتیں جاگنے سے چار راتوں کی عبادت اور مل گئی اور ایک شب قدر مل گئی اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو اللہوں کو پتا بھی نہ ہو ناقدری نہ ہو آخری عشرہ مغفرت کا ہے پہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا گناہوں سے جہنم سے آزادی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اعتقاف بیٹھے آخری عشرہ میں بدر کی جنگ سترہ کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نہیں بیٹھے فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ دو سال آپ مدینہ سے باہر تھے باقی آٹھ ورس آپ مدینہ میں تھے اعتقاف فرمایا آخری دس ہجری میں جب گیارہ گیارہ ہجری بارہ ربی اللہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے دس ہجری آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور دو دفعہ فرمایا ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتقاف اپنا ملتوی فرمایا کینسل فرمایا تو وہ شوال میں دس دن آپ دوبارہ اعتقاف میں بیٹھے اعتقاف کا آقافہ کہتے ہیں مڑ جانا پھر جانا پلٹ جانا تو اعتقاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے دل اللہ کی طرف مڑ جائے تو اس لیے دس دن مسجد کے اندر رہنا صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی اتنے اعتقاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے جب جب کچھ چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے روح نکل جاتی ہے اعتقاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا لیکن جب وہ اعتقافی ایک مجلس بن جائے اور اعتقاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتقاف نہیں رہتا نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ عجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف جہنم سے تین خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے تو اعتقاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے کیا طریقہ ہے ہاں میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیاں نہیں بتا سکتا کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں مسجد کی پابندی کرنی ہے مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتقاف ختم ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے ہاں ایک چیز جو اعتقاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں نیجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا یا دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ دو دو موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں کوئی کاروباری بھی نہیں ہے کوئی بڑے زیادہ مسروب بھی نہیں ہے دو دو تین تین موبائل رکھے ہوئے ہیں اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تو وہ اس پہ چڑ گیا اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی تو ہمارے ہم بہت برہتی آتی ہے تو کم از کم یہ دس دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں وہ کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو اعتقاف نہ بیٹھ گھر جا کے بیٹھ جا اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ صاحب لے کے جاتے ہیں وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں یہ کام تو آپ سارا سال کرتی رہے ہیں یہ دس دن استفارے کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ یا اللہ ہو ہر وقت وَإِذَا احفَذِ اللَّهَ يَعْفَذْكَ احفَذِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاحَكَ اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا ہم تو ہاں ہی اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ کو تُو اپنے سامنے پائے گا اعتقاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخان اور بے حساب افطاری سہری یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سیکھنوں لوگ کٹھے ماشاءاللہ اعتقاف میں بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں تھوڑی یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں موبائل لے کرنا جائیں لیپ ٹاپ لے کرنا جائیں وہاں زیادہ فضولیات بشک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی سہیں سنیں بھی سہیں دعوت دیں دعوت سنیں تعلیم میں بیٹھیں لیکن فضولیات میں نہ لگیں زیادہ وقت دعا میں لگیں اور اعتقاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے اس کا کھاتا اس کا سونا بھی عبادت اس کا کھانا بھی عبادت اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا لیکن یہ اعتقاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا اور پانچ راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی تو یہ چند ایک تھوڑ احتیاطیں ہیں اگر اعتقاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو مستورات خواتین جو گھروں میں اعتقاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے اسی میں وہ رہتی ہیں اس سے باہر نہیں نکلتی اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ دس دن گزاریں تین دن گزاریں جتن دن کی بنیت کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے پھر ایک دفعہ بیس دن کا فرمایا اور اس میں شب قدر ہے جو لیلت القدر خیر من الف شہر ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے اور آپ نے بن اسرائیل کے چار انبیاء کا ذکر کیا جو نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ نے کہا بڑے غم سا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اسی سال نہیں ہوتے تو اللہ نے اسی وقت دی آیت اتاری لیلت القدر خیر من الف شہر انہا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہ میرے معبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو اسی سال سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو ہزار مہینے تو اسی سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں تو کوئی خاتون کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ بچی بڑا جوان ایک رات وہ پانچ راتیں آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو یہ اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس پانچ راتیں اگر جاگ لیا جائے کچھ قرآن پڑھ لیں کوئی تلاوت کر لیں کوئی ذکر کر لیں کوئی نماز پڑھ لیں کوئی دعا مانگ لیں اعتقاف میں دعاوں کا احتمام کیا جائے اپنے لیے مانگیں اپنے گھر کے لیے مانگیں اپنے شہر کے لیے مانگیں اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے پوری امت کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سارے دنیا کے انسان سات سو کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے ان کی ذات سے نہیں ہمیں مشرق کے شرق سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے اس کی ذات سے نہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں سب کیلئے دعا مانگیں پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لئے خیر کے فیصلے فرمائے گا تو دعاوں کا احتمام کیا جائے خاص طور پر اس ملک کے لئے یہ ہمارا دیس ہے ہماری ہماری پناہ گاہ ہے لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے پٹ گیا ہے ساج سے ہیں فلانکی سازز فلانکی ہوتی ہوں گی ساج سے دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکرو فریب کی جگہ ہے لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئے یہ گھر کے چراغ سے پورے ملک کی بددیانتی یہ کس کی سازش ہے پورے ملک میں جھوٹ یہ کس کی سازش ہے پورے ملک میں ظلم و ستم قتل و غارت یہ کس کی سازش ہے پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت یہ کس کی سازش ہے پورے ملک میں زنا کے اڑے یہ کس کی سازش ہے پورے ملک میں جوے شراب کے اڑے یہ کس کی سازش ہے دفتروں میں رشوت بدونوانیاں یہ کس کی سازش ہے زمینوں پہ قبضے یہ کس کی سازش ہے عدالت کا بک جانا وکیلوں کا بک جانا کی سازش ہے سیاستدانوں کا بک جانا یہ کس کی سازش ہے تمام طبقہ علماء کا بک جانا تاجروں کا بک جانا زمیداروں کا بک جانا کس کی سازش ہے ای اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں اللہ کے نبی بھی مکہ کے لیے دعا فرمائی مدینہ کے لیے دعا فرمائی انسار کے لیے دعا فرمائی اپنے خاندان قبیلے کے لئے دعا فرمائے اولاد کے لئے دعا فرمائے تو دعاوں کا احتمام فرمائیں بہت بڑی عبادت ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے دعا اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا دعا کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں پھر اللہ سے باتیں کریں باتیں بات کریں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا ہمیں یہ مسئبت پیش آئی یہ مشکل پیش آئی اور تیرے سبا کوئی کرنے والا نہیں اللہ سے باتیں کرو منت کرو خوش آمد کرو یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے ہمیں شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں ایک بات یاد رکھیں دعا الفاظ کا نام نہیں دعا کیفیت کا نام دعا الفاظ کا نام نہیں دعا کیفیت کا نام ہمارے محولے جی میرے لئے یہیں دعا کر دیں میرے لئے ہاتھ اٹھا دیں ہاتھ اٹھوائے نہیں جاتے دعا کروائی نہیں جاتی دعا لی جات وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے پھر وہ پشتوں میں ہو پنجابی میں ہو سندھی میں ہو سرائیکی میں ہو بلوچی میں ہو بروہی میں ہو بلتستانی میں ہو گلگتی میں ہو کسی بھی زبان میں ہو اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی رٹائے الفاظ ہیں تو یہاں سے اوپر نہیں جائے گی موسیقی 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 موسیقی